روس کا ذکر کیا اعلان ہوا تھا کہ ہم روس بھی جائیں گے لیکن جو ابھی میں نے خبریں سنی ہیں اس میں یہ ہے کہ روسی وزیر خارجان نے فرمایا ہے کہ آپ مجھ سے جب میں نیوارک جاؤں گا یو ان جنرل اسیملی کے لیے جو اس مہینے کے لیٹر پارٹ کی بات ہے تب آپ مجھ سے ملاقات کر لیجی گا یہ تو مجھے کوئی کوڈ ریبوف نظر آیا میں تو خود موسکو میں صفیر رہا ہوں کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں ایک اشارہ بھی ہے کہ ہم ایک لیسوں کا ری الائنمنٹ کرنا چاہتے ہیں امریکہ سے الگ ہو کے آپ کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں اور ان کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا آئیے 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 آپ فوراں تشریف لائیے ہمارے ساتھ ملاقات کیجئے جواب یہ آئیے کہ نہیں جب میں آپ مجھے سن کر رہے ہیں جی میں سن رہا ہوں شاید صاحب جب ہم آلٹیمیٹلی دورے کر چکے ہوں گے ترکی کا دورہ چل رہا ہے پھر آگے شاید رشیہ کا دورہ ہوگا تو آپ کے خیال میں ہم کیا پولیسی تیگ کر لیں گے شاید خاکان عباسی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن لے گا ایڈورس تو پھر ہم ادھر چلے جائیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے تو کیا پاکستان کے ذہن میں آپ کے خیال میں کیا لگ رہا ہے کہ ریجنل پاورز کے ساتھ مل کے کی کیا جائے دیکھیں ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو اس میں کردار رہا ہے دہشتگردی کے خلاف سے ایک تو اس کا اطراف ہونا چاہیے اور ہماری حمایت ہونی چاہیے اور ہم کم از کم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو فریب کے ملک ہیں جس میں سینٹرلیشن کنٹریز بھی شامل ہیں وہ پاکستان کے ہاتھ کو تھوڑا مضبوط کریں ایک نیریٹیف تو امریکہ کا ہو گیا یا انڈیا کا ہو گیا کہ نہیں ہمارے ہاں سے دہشتگرد پاکستان میں حملے کرتے ہیں گڑھوڑ کرتے ہیں گویا وہی مسئلہ کیوں ہے کیونکہ پاکستان سے دہشتگرد جا کے حملے کرتے ہیں تو حقائق جیسے ہم کہتے ہیں بلکل اس کے خلاف ہیں تو ہم اپنے کم از کم جو قریبی دوست ہیں اور ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کے جو موقف ہے اس کی کانٹریڈکشن کریں چاہے نام لے کے نہ کریں لیکن جب وہ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں کہ پاکستان کا بڑا بنیادی رول ہے اور اہم رول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نیریٹیف جو ٹرمپ کا ہے اس کو کانٹریڈک کر رہے ہیں لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ ایران کی وزیٹ میں اس قسم کا اشارہ نہیں آیا چین نے یقینہ نہیں کہا ہے لیکن چین ماضی میں بھی ہماری امائیت کرتا ہے اب آپ نے روس کا ذکر کیا اعلان ہوا تھا کہ ہم روس بھی جائیں گے لیکن جو ابھی میں نے خبریں سنی ہیں اس میں یہ ہے کہ روسی وزیر خارجہ نے فرمایا ہے کہ آپ مجھ سے جب میں نیوارک جاؤں گا یو این جنرل اسیملی کے لیے جو اس مہینے کے لیٹر پارٹ کی بات ہے تب آپ مجھ سے ملاقات کر لیجی گا یہ تو مجھے کوئی کوئی کولڈ ریبوف نظر آیا ہے میں تو خود موسکو میں صفیر رہا ہوں کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں ایک اشارہ بھی ہے کہ ہم ایک قسم کا ری الائنمنٹ کرنا چاہتے ہیں امریکہ سے الگ ہو کے آپ کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں اور ان کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا آئیے آئیے آپ فوراں تشریف لائیے ہمارے ساتھ ملاقات کیجئے جواب یہ آیا ہے کہ نہیں جب میں نیوارک جاؤں گا تو آپ مجھ سے ملاقات کر لیجی گا تو مجھے اس میں بھی کوئی زیادہ کوئی گرم جوشی کا پہلو نظر نہیں آیا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو پرپست آئی ہے سارا کہ ہم اپنے دوست ممالک کے ساتھ کوئی نیا ایک قسم کا قریبی تعلق بننا لیں گے تاکہ امریکہ کو میسج آئے کہ ہماری اور دوست بھی ہیں صرف ہم آپ پہ انشار نہیں کرتے یا اگر آپ ہم سے نراض بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہمارے پاس اور اوپشن بھی ہیں اگر آپ ہمارا بازو بھی مروڑتے ہیں تو دیکھئے ہماری سپورٹ کے لیے وہ تو ایسا ہوتا وہ تو مجھے نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے شاہد امین صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں جی شاہد امین صاحب جو اعلامیہ جاری کیا گیا ایران میں ملاقاتوں کے بعد اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سپورٹ شاید ہم امریکہ کے خلاف اکٹھی کر رہے ہیں امریکہ کو جواب دینے کے لیے ہم نے پہلے بھی ان کو بتا دیا کہ جنب آپ جو کہہ رہے ہیں ڈو مور کی رٹ لگا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں آپ بلکل غلط بات کر رہے ہیں تو اب ہم ریلی کر رہے ہیں سپورٹ امریکہ کو مزید جواب مو توڑ جواب دینے کے لیے دیکھئے میں نے آج کے اپنے مضمون میں بھی یہ لکھی ہے بات کہ ہماری جو چوائسز ہیں وہ اس میں لیمیٹیشنز ہیں مطلب وہ اس میں یہ توقع کرنا کہ کوئی بہت بڑی پیش رفت ہوگی یہ قبل از وقت ہے مثال کے طور پہ ایران ایران جو ہے اس کے ہندوستان سے بڑی قریبی دوستی ہے چاہ بہار کا پروجیکٹ بنا رہا ہے پاکستان کے گوادر کے مقابلے میں خود یہ بلکستان سے وہاں پہ کچھ کاروائیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ان کو شدید تحفظات رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو بات کی تھی آپ نے اس میں نوٹس کیا ہوگا کہ کنی یہ نہیں کہا ایران نے کہ ہم پاکستان کی جو رول ہے زیشت گردی کے خلاف اس کی حمایت کرتے ہیں یا اس کی قدر کرتے ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اس سے ہم کے کوئی الفاظ تمال کہیں نظر نہیں آئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بھی کرنا تاہوں گا کہ مسئلہ اس وقت یہ بھی ہے کہ میڈلیس میں ایک ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک بڑا شدید ایک تناوہ ہے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی بڑی خصوصی اہمیت ہے تو آپ اگر ایران کے پاس بازے طور پر قرید آتے ہیں تو پھر اس کا سعودی عرب میں اچھا اس کا رییکشن نہیں آئے گا تو گویا کہ دیرہ لیمیٹیشن یعنی ہم ایران کے ساتھ کس حد تک جاتے ہیں اس میں قرید لیمیٹیشن ہیں اگر تناظر افغانستان کا ہو ایران کے ساتھ تو آپ کو کیا قدر مشترکہ نظر آتی ہیں پاکستان کی اور ایران کی جب افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیا انٹرسٹ ہے جو ہم ہمارے مشترک ہیں اگر ایک چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں کا سیاسی تصفیہ چاہتے ہیں اور یہ کہ فوجی حل اس کا نہیں ہے لیکن یہ کہ اسے آگے جو سلسلہ ہے کہ وہاں پہ جو حکومت ہے وہ بلکل پرو انڈیا جا رہی ہے ایران کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں اور اگر ایران باقی پاکستان کی کوئی حمایت کرنا چاہتا ہے یا اس کے بارے میں اچھے روازیاں رکھنا چاہتا ہے تو پاکستان جو ہے افغانستان کے جو ہمارے پاکستان مخالف جذبات ہیں اس میں کمی لائے یا اس میں کوئی رول ادا کرے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے جو پاکستان پر الزامات ہیں بنیادی طور پر یا تو غلط سہمی ہے یا اس میں ہندوستان کی ان کو پناہ حاصل ہے یا کوئی اس میں کوئی اور موٹس شامل ہیں اس میں حقائق کم ہیں اور اس میں مفروضات اور شکایات اور الزامات زیادہ ہیں تو ایران جو ہے اگر اس میں کوئی مضبط رول ادا کرے تو یہ پیدا ہمارے لئے یہ قابل تسلی ہوگا لیکن اگین مجھے آج کی باتی اس کی طرف کوئی شارہ نظر نہیں آتا ہے تو گویا کہ اگر مقصد یہ ہے کہ امریکہ جانے سے پہلے ہم ایران کی حمایت حاصل کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر اس کو اگر وہ کہتے ہیں کہ ڈیول جو ہے وہ تفصیل میں ڈیول is in the details اب اگر ایران کا انٹرسٹ آپ افغانستان کے اندر دیکھیں جب وہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ نورڈن الائنس کو بیک کرنے کی بات کرتے ہیں یا طالبان کو بیک کرنے کی بات کرتے ہیں یا طالبان کو وہ ٹیبل پر لا کے بات چیت کرنے کی بات کرتے ہیں کیا پرسپیکٹیو ہے ایرانینز کا دیکھیں بنیائی طور پہ تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اور ایران کے جو مفادات ہیں پاکستان میں they have been working at cross purposes کافی عرصے کے ساتھ آپ کو اندازہ ہے کہ ایران جو ہے مستقل نورڈن الائنس کا بڑا حمیرہ ہے زور سے حمیرہ ہے اس کی نہ صرف فوجی مدد کی ہے اور اخلاقی مدد کی ہے ہر لحاظ سے اور جو ایک مفروضہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کا حمی ہے تو اس بنیاد پہ گویا کہ افغانستان میں جو سیول وارو ہے جو بدقسمتی سے سالوں سے ہو رہی ہے اس میں پاکستان اور ایران opposite sides پہ ہیں یعنی ایران نورڈن الائنس یعنی تاجک اور اوزبیک اور ہزارہ کی مدد کر رہا ہے اور ان کا حمیرہ ہے پاکستان بظاہر جو ہے وہ وہ طالبان کا حمیرہ ہے میں اس کو نہیں کہتا کہ یہ بات صحیح ہے لیکن ایران کا مفروضہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کی حمایت کرتا رہا ہے تو گویا کہ we have been working at cross purposes اور جب تک ایک اس میں کوئی مفاہمت نہ ہو کہ ہم نہ ایک فریق کے ساتھ ہیں نہ دوسرے فریق کے ساتھ ہیں ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ افغانستان کی اپنے لوگ جتنے بھی ان کی آبادیاں ہیں میں فختون آبادی اور تاجک اور دوسرے آبادی سارے ملجل کے ایک حکومت بنائیں اور کوئی غیر ملکی مداخلت نہ ہو یہ اس کا میں سمتا ہوں صحیح حل ہے لیکن ایران کو خطرہ یہی ہے کہ کہیں طالبان کی حکومت بننا جائے کیونکہ طالبان کے ساتھ ان کے ماضی میں بہت خراب تعلقات رہے تو اگر ایران سے ہمیں سپورٹ لینا ہو امریکہ کو جواب دینے کے لیے تو خاجہ آصف صاحب کے پاس اتنی لیبرٹی فریڈم اتنا اللاؤنس موجود ہے کہ وہ ایرانینز کو اشور کروا سکیں کہ آپ کے انٹرسٹ افغانستان کے اندر ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے یا ان کے ساتھ انٹرفیر نہیں کریں گے لیکن ہمیں بدلے میں یہ چاہیے کیونکہ خاجہ آصف صاحب تو کچھ لینے گئے ہیں نا جی وہاں سے یا کچھ لینے گئے ہیں یعنی آئیڈیالی ہم کیا چاہتے تھے کہ ایران جو ہے ٹرمپ کے جو ہمارے اوپر مختلف الزامات انہوں نے لگائے جس میں ہمارا رول جو ہے تیرورزم کی وار میں بجائے اس کی اپریسیٹ کریں اس کو کٹیسائیڈ کیا ہے تو ہماری خواہش تو یہ تھی کہ ایران کوئی واضح بیان دے جیسے چین نے بیان دیا کہ نہیں پاکستان کی بہت عظیم قربانیاں ہیں پاکستان کے رول کو اپریسیٹ کرنا چاہیے یہ انہوں نے آپ نے نوٹس کیا کم از کم جو اخباری دلات آئیں اب تک اس میں ہم نے کہیں اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں دیا ہے اور کیونکہ ماضی کا جو بیکراؤنڈ یہ ہے کہ وہ نورڈن الائنس کے ساتھی رہے ہیں اور طالبان کے ساتھ ان کے قراب تعلقات ہیں اور یہ بھی مفروض ہے کہ پاکستان کے طالبان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات ہیں یا ہم ان کو ترپورٹ کرتے ہیں تو گویا کہ ہمارا ابھی تک کوئی ایک common purpose نظر نہیں آتا چھیک ہے امتیاز ظالم صاحب نے ہمیں جوائن کیا سینر تجزیہ کار امتیاز چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ٹریڈ بھی چاہتے ہیں بورڈر کے اوپر بھی کوپریشن چاہتے ہیں لیکن وہ کیا نکتہ ہوگا جس کے اوپر ہمارا اشتراک ہو سکے گا یا کوپریشن ہو سکے گا ایرانینز کے ساتھ امتیاز صاحب مجھے سن پا رہے ہیں دیارہ سن رہا ہوں جی امتیاز صاحب میں آپ کی ضرورت نہیں ہے جناب چلے جائیے آپ کی آس کر رہے ہیں ہم اپنے ہمسائیوں کے ساتھ مل کے خود ہی نیمنٹ لیں گے کیا کہنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے جو کہہ رہے ہیں غالبا اصل بات وہ نہیں ہے ہم ایک طرح کا بریف فیس بہادری سے سینہ تان کے کھڑے ہونے کی کوشش کر ہے اگر ہم روح سور چین کے ساتھ مل کے نیا بلوگ سکیجینے کی جو ہماری درپنتنی ہے وہ صرف درپنتنی ہے اسے کوئی سجیوہ نہیں لے جا چین کے امریکہ سے بہت تعلق آدھ مفادات ہیں اسی اس کی اور امریکہ کی تحسن ضرور ہے لیکن ان کے درمان بفادات بھی ہیں اور حالی تقادے اپنی جنہ ہیں تو میں کہنا چاہت ہم بنیادی بات کچھ اور ہی ہے ہم ایران کو شکایت ہم سے ہمیں اڈریس کرنی پہ ہم 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 جو میرے خیال امتیاز صاحب سے رابطہ دوبارہ منقطع ہو گیا سیگمنٹ کا بھی وقت ختم ہوا جاتا ہے میں دونوں کا امتیاز عالم صاحب کا شاہد امین صاحب کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ناجین جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کرتے ہیں بین الوقوامی روابط کی بات کرتے ہیں تو اس میں کسی بھی آپشن کو بند نہیں کیا جاتا ہمیں پرائم منسٹر شاہد خاکان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ سنکے حیرت بھی ہوئی کہ اگر آپ ہم سے مو مو اڑ لیں گے یا آپ ہم سے سخت رویہ کریں گے تو ہم ادھر بھی چلے جائیں گے ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی پاکستان کی ارسپیکٹیو کہ ہمیں ٹرم تعلقات کو توڑ نہیں سکتے ہیں اگ دم سے یہ نہیں کہ سکتے کہ آپ نے یہ کہ دیا تو ہمارے آپ سے تعلقات ختم ہو گئے یہ ڈیپلومسی یا انٹرنیشنل ڈیلیشنز نہیں ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں ہماری چینل کو